استعمال ہونے والا کھل ہے تو یہ اس کے ڈبل کوٹ جو ہے نا یہ کیے گیا ہے یہ کوٹ کریں گے تو پولش میں اتنی فنشنگ نہیں آئے گی اچھا پریسنگ جو ہے نا یہ دینے کے بعد یہ بریش چلانے کا طریقہ جو ہے نا اس پر آپ گوھر کر لیں تو بریش جو ہے نا یہ چلانا بھی ایک فن ہے تو ہم جس طرح سیم چلا رہے ہیں آپ نے بھی بریش اسی طرح چلا رہے ہیں اگر آپ ان کو سیٹریٹ سیدھا دا رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس پریسنگ کو آپ نے تقریباً پیس منٹ یا آدھا گھنٹے کا ٹائم دینے پر پولش ہے تو یہ خوش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گریننگ ٹراسیس شروع کر لینا ہے اچھا ایک چیز جو میں ویڈیو کے ہنٹ پر آپ کو شروع کرنے والا ہوں کہ جو پریسنگ کا کلر ہے اور یہ گریننگ والا کلر ہے ان میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہے یہ ڈارک ہے وہ لائٹ ہے تو یہ ڈارک کرنے کے لیے ہم نے کون سا اس میں طریقہ کار استعمال کیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شروع کرنے والا ہوں اس کے بعد گرین تیار کرنے کے لیے جو بریش آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بنا بنا جانا نہیں ملتا ہے یہ آپ کو خود تیار کرنا ہوتا ہے اگر آپ خود تیار نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو بنا کر بھی دے سکتے ہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں تو جو اس کے چارجز ہوں گے وہ آپ سے صرف یہ دیں گے کیا ہم بنا کر آپ کو دے سکتے ہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے آپ خود میں ٹھائک کریں گے تو یہ تیار کریں یہ دیکھیں اب آپ نے بڑا وار کرنا ہے جو طریقہ کار اکرین تیار کرنے کا تو بریش چلانے کا جو طریقہ ہے نا یہ ایک بڑا مشکل طریقہ ہے تو اس پر آپ نے پہلے چار سے پانچ ملت بار ٹھائک کرنی ہے تو پہلے شروع شروع میں گرین خراب ہو گئے لیکن بعد میں سیک ہونے گئے میرے طرف سے پوشش ہے کہ اس ویڈیو میں آگے پیچھے سے اس کو میں نے شورٹ نہیں کیا کیونکہ جب ہم ویڈیو شورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خنم ہو جاتی ہیں یا آپ تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہو پاتی جب بعد میں آپ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو میرے پیچھے